اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ مطلب بجلی کا بل میں نے بتایا ہے تین سو یونٹ ہر شہری کے لئے انہوں نے فریقی ہیں جی میں گیا ہوں ادھر انڈیا میں نے وزٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ بلکل ایسے گیا ہے تین سو یونٹ فری ہیں وہاں پہ کوئی قتلوں کا رہے تھا سر کب گئے آپ میں تقریباً آٹھ ماہ پہلے گیا تھا کس سلسلے میں سر بیسی وزٹ کے لئے اچھا ویزا مل گیا آپ کو ہاں جی مل گیا تھا کون سی سٹی گئے تھے وہاں پہ دہلی میں اچھا جی فیملی کے ساتھ یا اکیلے فرینڈز کے ساتھ گئے تھے اچھا وہاں کے حالات پاکستان سے بہت ہی اچھے سر آٹھ مہینے پہلے گئے ہیں اس کا ملہ آپ جو ریپورٹ دیں گے وہ صحیح دیں گے بالکل مجھے یہ بتائیں کتنا فرق آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کے رہنے والے لوگوں میں ادھر کے لائف سٹیل میں ادھر کی روڈز وغیرہ اور وہاں پہ آپ نے کیا چینج فیل کیا زمین اور سمان کا فرق ہے یہاں پہ ایسے ہی ہے کوئی چیز بھی لے لیں پاکستان سے بہت سستی ہے وہاں پہ گاڑی لے لیں یہاں پہ گاڑی لے لیں وہاں پہ مہران جو آئے وہ سٹھ تین لاکھ روپے کی ہے یہاں پہ چوبیس لاکھ روپے کی ہے آلٹو جی ایسے ہی ہے سر مجھے یہ بتائیں جو بھارت میں وزٹ تھا اپنا وہ کتنے دنوں کا تھا ٹوٹل ٹوٹی بیس دن کا بیس دن آپ وہاں پہ رہے کون سے ہوتل میں وہاں فرینڈزی تھے انڈیا میں بنے ہوئے ان کے پاس رہے تھے دیلی میں وہاں پہ بھی رہے جو یہاں بتا رہے ہیں مسلمان اور ان کا اتنا فرق وہاں پہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا روڑ جو سڑکیں ہیں وہ بہت ہی نیڈ گلین ہیں ان سے پاکستان سے وہاں پہ مہگائی اتنی نہیں ہے جنہی پاکستان افغانستان میں نہیں ہے یہ چھوڑ دیں جتنی پاکستان میں ہیں شالی وہاں پہ دیکھنے میں نظر آئی بھارت کے لوگوں میں بلکل آئی ہے بلکل ہے وہاں پہ انڈیا میں بھارت میں بہت پاکستان سے بہت بہتر ہے ایسی فیل تو نہیں تھی کہ آپ کو لگ رہا ہوں میں یورپ میں پھر رہا ہوں بھارت کو دیکھیں ہمیں کچھ نصیت کرنے چاہیے ہمارا ہمسائی ملک ہے اور وہ ترقی کیا ستا تھا ہم لوگ کیوں نے ترقی کر ستا تھے اب تقریب مجبور ہوگی دنیا آٹ اف کنٹری جانے کے لئے میرے بیٹے نے خود کیا ہے ابھی ریس انٹری کیا ہے بی ایس انجنرین کیا ہے سپیری کالیسی کیا ہے وہ بھی اس وقت ایسے ہیں جیسے نا ایک مزدور کام کر رہا ہے ملٹ ٹریکٹر میں کام کر رہا ہے اس وقت اس کی پچیز زار پر ہیں اب آپ خود انزال لگانے جس بچے نے کوئی ساتھ سا سٹڈی کی ہو بی ایس انجنرین کی ہو اس کو یہ پچیز بیس بائیز زار پر سور کرتی ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد اکرم اتناری ہے کیا کرتے ہیں سر آپ میں جاب کرتا ہوں بائنگ ہو سا ٹیکسٹائل کے برکت مارکیٹ میں سر مجھے یہ بتائیں حالات کیسے جارہے ہیں لائف کیسی جارہی ہے زندگی کیسی گزر رہی ہے پاکستان کے اندر سر حالات بہت ہی ہو گئے ہیں جینا مشکل ہو گئے ہیں میں تین بچے ہیں وہ سارے سٹڈی کر رہے ہیں اور جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے بہت مشکل ہو رہا ہے میں ایک آفیس میں جاب بھی کرتا ہوں اس کے علاوہ میں صبح ساتھ بے نکلتا ہوں گھر سے دس بے کا ٹیم صبح اوپر جاتا ہوں گھر اور شام کو چھے بے چھٹی ہوتی ہے تب جا کے تھرڑا بہتہ گزارہ ہو رہا مشکل بہت زیادہ ہو رہی ہے دو دو نوکریاں کرنے پڑ رہی ہیں فیملی کو پالنے کے لیے اور پھر بھی مطلب ہینٹو ماؤت ہیں ہینٹو ماؤت میں تقریبا رات کو گیارہ پہنچتا ہوں شادرہ پہنچتا ہوں اس طرح خطرناک علاقہ ہے لیکن اس کے لئے نہ پتہ کیا کریں مجبوری ہے حالات کا جو حالانکہ یہ کام نہیں کریں گے تو کیسے سروائی کریں اس طرف جا رہے ہیں یہ ملکی حالات کیا حالات کیسے حالات ہو گئے ہیں سر میں الحمدلہ میں ایک ٹیکسٹائل بائیں گے اس میں کام کرتا ہوں ٹیکسٹائل کا تقریبا ہمارا جونسنہ ٹیکسٹائل ساری بند ہو گئی ہے لوگ مجبور ہو چکے ہیں ٹیکسٹائل ملنے کے وہ اپنے بیجنے میں مجبور ہو گئے ہیں ساؤت ایشین کنٹریز کی اگر میں بات کروں ہمارا پڑوسی کنٹری مطلب میں امریکہ کی آپ سے بات نہیں کروں گا میں کوئی آپ سے کینیڈا کی بات نہیں کروں گا میں بھارت کی آپ سے بات کروں گا وہ اس ٹائم تقریبا چھبیس ممالک کے ساتھ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کر رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کتنا آگے نکل گیا ہے کیسا بھارت کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ پاکستان میں رہتے ہوئے دیکھیں جہاں پہ ملکی حالات ٹھیک ہوں گے وہ ملک بہتر ہوگا اس وقت جو مجودہ صورتہ نظر آرہی یہ پاکستان میں نہ تو کوئی پراپر کوئی وزیراعظم مل رہا ہے کوئی صدر وغیرہ مل رہا ہے ہر ایک دوسرے کی ٹانک کھنجنے میں لگا ہوتا ہے اور جو بھی آتا ہے وہ کہتا کہ بس میں لے جوں میں برلوں اپنے آپ کو سب